سلوک محلاتی جا سب کچھ حکمیں آمدہ سب کچھ حکمیں جائے جے کو مورک آپ پوجانے اندہ اندہ کمائے نانک حکم کو گرم کھ بجیں جس نو کرپا کرے دھجائے محلاتی جا سو جوگی جگت سو پائے جس نو گرمک نام بھراپت ہوئے تس جوگی کی نگری سب کو وسے بیکھی جوگ نہ ہوئے نانک ایسا ورلا کو جوگی جس کٹ پرگٹ ہوئے پوڑی آپ پہ جنت پہین آپ پہ آدھار آپ پہ سوکھم پہلین آپ پہ پاسار آپ اکاتی ہوئے رہے آپ پہ وڑ پروار نانک منگے دانہار سنتارے نار ہور داتارنا سججی تو دے منہار وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح گروہ سواری ساتھ سنگر گروہ کے بچن گروہ شکھ لئی تتھا آپ لکائی واسطے سمچے سنسار واسطے ایک ایسا مارگ در سندے ہاں جنا ہوتے چل کے اسی بڑی سکھین تا نال منکھا جیمن نو سفل کر سکتے پر گروہ بانی دی ویچار نہ کرن کر کے یہ دعوات اسی کر دے ہاں کی گروہ بانی ساتھا گروہ ہے پر حالتیں بڑی ہوئی ہے کہ را کہیں را ہی کہیں ریبر کہیں یوں بھی بھلا را تیہ ہوا ہے کہیں گروہ پاتشاہ سانوں پر میشور نالج جوڑن میرن دی جاج بڑی سوکھی دستے ہیں جدو میں اس لوگ پڑھ رہا تا میں نو جھپ جی صاحب دی پہلی پوڑی تیانوی تیا جس ویچ گروہ نانکھ سچے پاتشاہ نے گل اتھوں کیتی ہے کس سوچے سوچنا ہو بہی جے سوچیں لکھوار چپے چپنا ہو بہی جے لائے رہاں لیوتار پکھیاں پکھنا اتری جے بننا پوریاں پار سہے سیانپاں لکھ ہوئیں تا ایک نہ چل لینا دیکھو یہ گروہ جی دے سمجھاؤں دا طریقہ با کمال یہ چارے طریقے لوگ کا مجھ پرچل تھا لوگ سوچمتا دے رات رہ ہوئے نہیں کوئی مونی بن کے بیٹھا ہوئے ہیں کوئی پدارت کٹھے کرنتے لگا ہوئے ہیں کوئی بہتا پاڑ لے کے سیانپاں تے ڈگرییاں دے چکر بھی پر پاتشاہ نے انہ چوہاں دا پرمان دے کے سمجھایا بھی انہ چارے کمان دے کرن دے نال ساڑے وٹے پرماتماں وجڑی کور دی کند ہے او کہ اسے تنا دور نہیں ہو سکتا سوچے سوچنا ہوئے جے سوچین لکھوار چپے چپنا ہوئے جے لائے رہاں لبتان پکھیاں پکھنا اتری جے بننا پوریاں پار سہے سیانپاں رکھوئے تا ایک نہ چلے پھر پاتشاہ نے آپ ہی پرشن کی تا کب سے چیارہ ہوئی ہے کب کورے تو ٹیپا جے سوچمتا کیتے ہیں چپ کیتے ہیں بدارت کٹھے کیتے ہیں سیانپاں نال وہ نہیں ملتا کیمیں ملتا ہے پھر کب سے چیارہ ہوئی ہے کب کورے توٹے پھال پھر پاتشاہ نے آپ یہ اتر دیتا حکم رضائی چلنہ نانک لکھے آنان پھر اگلی پہوڑی بھی چھو ہور کلیر کہتے ہیں اکھا حکمی ہون آکار حکم نہ کہہ جائی حکمی ہون جی حکم ملے وڈی آئی حکمی اتم نیچ حکم لکھ دکھ سخ پائی اکنا حکمی بخشیش ایک حکمی صدا پوائی حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بھجے تاہوں میں کہہ نہ کوئے لاؤ تنگرو عمرداس شری گرو نانک دیف جی مہاراج دیتی جے صروب اس گلدی پشٹی کر رہے ہیں سب کچھ حکمیں آمدہ سب کچھ سب کچھ دے جدوں اسی عرط کریں گے کی کریں گے ہر چیز جو بھی سنسار بھی تو اطپت ہوئی ہے اس سبو دے حکم اندر سب کے چھ حکمیں آمدہ سب کے چھ حکمیں جائے جو کچھ اس نے پیدا کیتا ہے ادھا ناس بھی ہو دے حکمی ایک ایسا صدانت ہے گرمتہ جس نوں ہر گرسک مائی پاہی نوں سمجھنا میں چاہی دے تے مننا میں چاہی دے پر اگلی پنگتیوٹ گروپادسہ کے اندھ نے جے کو مورک آپو جانے کیونکہ کئی ترہ دے لوک او دی رچنا مجھتے ہیں اسنکھ مورک اندھ کھور اسنکھ چور حرام کھور یہ ہو جے بھی بہت آکھیں جے کوئی مورک بندہ یہ دعویٰ کریں کہ مہمی کچھ کر سکتا تتھا مہمی سب کچھ کر سکتا سمجھ لو وہ اپنے راہ تو پٹک میں تے دکھیا ہے کہ جو دوں تی کر بچے بچے رہن دین بڑیاں دا ہاتھ ہونا دے سرتے رہن دین بڑیاں دے نگاہ بانی کر دین بڑیاں دے نگاہ بانی کر دین بڑیاں دے ہر گلت کم کرن تو روک دین تے جسن بچے ایک این لگ پین پاپا جی توانوں کی پتہ ہے ممی تُسی کی جان دے اس دن تو سمجھ لو وہ مورک ہو گیا تے پھر وہ اپنی مورکتہ دے کارن جو بھی کارن کے وہ اند پنے بچی کارن کھمہ کرنا جو میرا ستگرو سید سباہ کمہار ہے میں وہ کہہ رہی میں وہ سما بھی دیکھے ہیں جدوں ماتا پتہ دی ہدایت تو بینا بچے قدم نہیں چکھ دے سا سکھ ہی سا پر آج بچے ماتا پتہ دی پروائی نہیں کرتے اور اے ہو جے مورک بھی ہے گے نے جیڑے اپنے ماں پیوں نے برد کارن میں چھاڑا ہے آنجھے ہون تو انوں ساڑی لوڑ نہیں ساڑی تو انوں لوڑ نہیں کتنا غلط سما گی اے جنہ نے ساری عمر خون پسینے دی کمائی کرتی بڑی خوبصورت غلط کسے بچے نے کہندے نے کچھ بیبیاں بیٹھی ہیں سامنے کہ ایک نوں کہہ رہی سی او جی ساڑے کو ماتا پتا بھی رہن دے ہاں دو جی کہنے لگی ہیں اسی تے ماتا پتا کو رہنے فرق کنہ ہے ماتا پتا ساڑے کو رہن دے نے اسی ماتا پتا کو رہنے کنہ فرق ہے سمجھلو تو غلطی گروہ عمردہ سچے پاتشاہ فرمان دے پیارے ہو سب کے چو حکمیں آمندہ سب کے چو حکمیں جائے جے کو مورک اپو جانے اندہ اند کمائے بس پھرو انہ ہو گیا تے انہ ہو کے پھرو انہ اولے کم کر نانک حکم کو گرمک بجھے جس نو کرپا کرے رضائے نانک جی فرمان دے کو گرمک کوئی او گرمک جدا مو گروہ والا ہے او حکم نو سمجھ دے ہیں بجھ دے ہیں پر کون بجھ دے جس نو کرپا کرے رضائے جدے اٹھے اور ازادہ مالک واہ گروہ اپنی کرپا کرتے ہیں گروہ عمردہ سیدہ بچن ہے سو سکھ سکھا بند پہ پائی جے گر کے پانے وچیاوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹاں کھاوے بین ساتگر سکھ کدے نہ پاوے پاہی پھر پھر پچھوٹاوے جب جی سائی بھی تھی کنی بری آیا جے کو اکھے بھول بگاڑ تان لکھی ہے سر گاواراں گاوار اکھے جڑا مورک ایک اند ہے کہ میں کچھ کرنا یا میں کر سکتا او مورکاں سر مورکاں او دے کول سیانپدہ کوئی کنکا نہیں ہے سات سنگت پنگتیاں تے تینہن پر کتنا بھڑا گیان انہوک لکیا ہوئے ہیں انہو سمجھئے پھر پھر پڑیے پھر پھر بچاریے ویاکیاں تے کتنی دیر کری جائیے پر سمیدے انسار جے اے حکم باڑی جو مریادہ ہے اس نو اسی اپنے تے لاغو کریے اپنے پروار بچے لاغو کریے اپنے آپ نو سمجھائیے اپنے بچے نو سمجھائیے سادہ سماج سنسار بڑا سخی ہو سکتے لو اگلا سلوک محلاتی جاں سو جوگی جگت سو پائے جس نو گرمکھنام پرابط ہوئے ہن جوگی شب دیڑ ہے اے اسی سب جانتے کیونکہ گروہ نانگ ستے پاتشا دے سمیں ایس سنسار دے اندر جتے ہندو تے مسلمان دو سن او تھے جوگیاں دا بڑا بول بالا سی تے گروہ نانگ ستے پاتشا دی جوگیاں نال بہت جگہ بچار بٹا دے رہویا ایک صد گوشت نام دی بھانی گروہ گرمکھن صاحب تے درچ او تھے بٹوی جوگیاں نال مہاراج دے بچن ہوئے جب جی صاحب بٹوی جوگیاں نو سمجھایا تے تیجھے پاتشا گروہ امر داستینوں میں پچھیا مارا جوگی کون ہے اصل بٹے جوگی دے ارس نے جوڑیا ہویا جوگ دا مطلب ہے جوڑنا گروہ نانگ ستے پاتشا نے سمجھایا جوگ نہ بھگویں کپڑیں جوگ نہ مہلے ویس نانک کار بیٹھے یا جوگ پائیے ستگر کے اپدیش سوہی راگویچ بڑا لمبا شبز پاتشا نمی جوگ نہ کھن تھا جوگ نہ ڈنڈے جوگ نہ پسم چڑھائیے جوگ نہ مندی موند مندھائیے جوگ نہ سنگی بھائیے انجن ماہیں نرنجن رہیے جوگ جگت اب پائیے گلی جوگ نہ ہوئی ایک درشت کر سمسر جانے جوگی کئی ایس ہوئی جوگ نہ باہر مڑی مسانی جوگ نہ تاڑی لائے اکھیا اس طرح جوگ نہیں بنیاتا جوگی تے او ہے جڑا پر ماتما دی بنائی ہوئی سمایا روپی انجن وچریندہ ہویا نرنجن رہے تانگرو عمرداز سیوی اس تی بھیاکھا کر کے سمجھاؤں سو جوگی جوگت سو پائے اصل جوگی او ہے اتے جوگ دی جوگت طریقہ ٹانگ میتھڈ مریادہ انہوں سمجھاؤں دی جس نو گرمک نام پرابط ہوئے جس نو گرودی سنگت وچ رہ کے گرودے اپدیش تو آرہا پر میشور دی نام دی دات پرابط ہوئے سو جوگی جوگت سو پائے جس نو گرمک نام پرابط ہوئے گرمک دے ارث دو ہی ہون تک آئے نے گرودے اپدیش تو آرہا تتھا گرودی سکھے آتے چلنوارا تو اتے ہے گرودے اپدیش بھی چل جس نو پرماتوہ دے نام دی پرابطی ہو جائے سو جوگی جگت سو پائے جس نو گرمک نام پرابط ہوئے تس جوگی کی نگری سب کو بس ہے تس جوگی کی نگری اس جوگی دے سری روپی نگر دے اندر سب کو بس ہے سارے گھونا جاندے ساری دیوی سمپتہ دا مالک بن جاندے نمرتہ بھی آ جاندی تیاغ بھی آ جاندے سچدہ تارنی بھی ہو جاندے دیا بھی آ جاندے سارے دیا بھی گھونا جاندے تس جوگی کی نگری سب کو بس ہے پیکھی جوگ نہ ہوئے پر جڑا نیرا پیک کرتے ہیں انہوں کدھے جوگ دی سمجھ آئی نہیں سکتے بانی بھی تے پاتشاہ نے لکھے پیکھ دکھائے جگھد کو لوگن کو بس کین انتکال کا تی کٹیو باس نرک مولی جڑا صرف پیکھ کرتے ہیں دکھاوے کرتے ہیں گروہ مہراج دے سمجھ بچویں اے ہو جے کئی تپے کئی جوگی ہوئے اور انہوں دے پاجوی اگڑے آجوی اگڑ رہے ہیں آجوی ہو جے کئی دھنبیتے پکھنڈی جڑے گروہ بھی اخوان دے نہیں پتہ بھی اخوان دے نہیں باپو بھی اخوان دے نہیں تے جو انہوں دے تصویر آئی ہے سامنے اوہی لکھوان پتا تو گل کی گروہ مرداز چی نے نچوڑ کڑ گئے تھے سو جوگی جوگت سو پائے جسنو گرمک نام پر آپت ہوئے تیس جوگی کی نگری سب کو بسیں پیکھیں جوگ نہ ہوئے انہوں پیکھی بھی پڑ سکتے ہیں تے پیکھیں بھی پڑ سکتے ہیں پیکھی دا مطلب ہے نرا پیکن والا پیکھیں دا مطلب پیکھان دوارا دو ہو جائے پاوڑی اپے جنت اپائین اپے آدھار اکھیا پرمیشور نے اپنی موج بچ آپ ہی اس سارے جیو جنت پیدا کی تے تے آپ ہی انہ دا آدھار آسرا بھی تتھا انہ نو آسرا بھی آپ ہی دین ملے اپے سوکھم پالی ہے اپے پاسار سوکھم اتے پاسار یہ دو چیزہ نے اس نو بدانتوی چے بدیا والیاں نے نرگن تے سرگن کے ہیں آج اسی ترماندی دنیا پر دیکھتے ہیں کوئی کہن دا رب نرگن ہے کوئی کہن دا سرگن جڑے نرگن کہن دے نو سرگن نو نہیں مانتے جڑے سرگن کہن دے نو نرگن نہیں مانتے پر میرا ستگرو کہن دا نہیں پائی ادھتے لڑن چکن وڑی کوئی گل نہیں نرگن آپ سرگن بھی ہو ہی کلاد ہار جن سگلی موہی اپنے چرت پروعہ بنائے اپنی قیمت آپ پہ پائے ہر بین دوجہ نائیں کوئے سر بن رن ترے کو سوئے آپ پہ بینہ آپ پہ دھانہ آپ پہ گیر گمیر سجانہ آپ پہ جنتو پائین آپ پہ آدھار آپ پہ سوکھم پاڈی گئے آپ پہ پاسار آپ اکاتی ہوئے رہے آپ پہ وڑ پر وار آپ یک اللہ ہوکے بیٹھ ہیں تے آپ اس پسارے بچ بیٹھ ہیں پڑھ دے روزہ یہ جتنا ہی سنسار دا پسار ہے یہ پرواتمہ نے آپ ہی اپنی موج بچ بڑھائیں پھر پادشاہ خیرت کہن دے نانک منگے دان ہار یہ تے نانک دے ککے نو اونکڑ ہے دیکھو نانک کا مکتہ بھی ہوندے نانک کا ککے نو سیاری بھی ہوندی ہے نانک کا ککے نو اونکڑ بھی ہوندے پڑھ دے سب جگہ نانک ہیں پر جتے نانک کا ککا مکتہ وہ کبیدی مور چھاپ ہے جتے نانک دے ککے نو سیاری اور نانک دوارا ایک ہم کیتا گیا تے جتے نانک دے ککے نو اونکڑ اور نانک جی آپ نے واستے چھاپ ہے نانک منگے دان ہار یہ نانک داستوالے کھڑوں یہ ہری دان منگتہ ہیں سنتان رے نار اپنی پیاریاں دیں چرن توڑی دیں سنگت بکش اور کوئی تیرے تو بینہ داتا نہیں میں نو تا نظر نہیں ہوتا توں ہی ایک ہے جڑائے دات ساڑی چوڑی بچ پاسکتے اخیر بچ اتھے اکی لکھے ہیں پھر اک لکھے ہیں اکی دا مطلب ہے کہ اس واردیاں اکی پوڑیاں اک دا مطلب ہے ساریاں پوڑیاں دا سنگ رہا اک ہے اگے سود بھی لکھے ہیں تو ہن پانت دھومیں تراندے وچار ہم کچھ کہندے نے سود پڑھن دی لوڑ نہیں اے پار دا حصہ نہیں کچھ کہندے نہیں پاہی سود جرور پڑھنے اسی کوئی دوبدا نہیں پیدا کرنے جنہ نے سود نو منیا اکھنے بھائی یہ دیتے کوئی کلم نہ چکے اکائی نہ کرے جو کچھ گروہ جی نے لکھیا ٹھیک ارثان دے وچار ٹھیک پر دا سنو اپنا بچپنا یاد ہے جو دوں میں چوتھی جماعت پڑھتا تھا او دوں لکھتی بھیڑاں پر چلت سن اے چھاپے دیاں بھیڑاں دا پر چلن بہت کٹ سی تھا اے جو میں بچن کر رہے ہیں اے انیس سو بھونجہ ترونجہ دی کر لیا او دوں حالی اے چھاپے دار واج اے نہ پر چلت نہیں سی ہے ضرور سی پر بہت کٹ سی تو لکھتی بھیڑاں جو دا سنے پڑھیا سی کہ اے جڑاں صد سی تے صد کیچے سی اے حاشیے تو بھار لکھے آن دا سی اے نہیں پتا کہ قدوں اے صد تے صد کیچے بھاروں حاشیے تو چکے نالا تو خیر جے کو پڑھنا چاہیں مبارک نہ پڑے او دی موج ہے پر اے بانی دا حصہ نہیں اے گروہ ارجن دے پاتشاہ جی ولوں لکھاری لئی ہدایت ہیں کیونکہ پاتشاہ آپ ساری بانی نو چیک کر دے سنے تے جڑا انہ دی چیک وچ ٹھیک نکوڑا او دے تے لکھ دیں دے شد تے جتے مہاراج نو تھوڑا جاوی کوئی شنکا لگ او تھے ایک دو جگہ شد کیچے بھی لکھیں تو ساتھ سنگت گروہ جی دا تنواد ہے جنہ دی کرپا دا صدقہ اسی بے ہگڑا راگ دی اتھے سماپتی کر رہے ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پھتے موسیقی موسیقی